اللہ وبرکاتہ 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 اور مالکاتہ اللہ وبرکاتہ 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 هو اللذی بعث فی الامین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتین ویعلمهم الكتاب والحکمان و انکان من قبل لفی ظلال مبین مالک کائنات نے اعلان فرمایا هو اللہ زیبا آسا فی الامین رسولا منہم اللہ فرما دنے میں اپنے رسولا مبعوذ فرمایا میں اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگلے اوہ دنیا والے اوہ تو آنڈے بھی چھوپے جھے میرا نبی انپڑا دے اندر آیا اللہ اکبر اللہ حضران توجہ فرمایے غور فرمایے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے حالات کے میں دینے ایسا نبی آیا ایسا نبی آیا جن دے آن دیا دعا اللہ دے نبی بھی کر دے گہنے جن دے آن دیاں بشارتا اللہ دے نبی دے گہنے نبی ایسا علیہ السلام آئے اللہ دے نبی ایسا علیہ السلام ہم نے مجمع کٹھا کرتا ہے مجمع کٹھا کر کے نبی ایسا علیہ السلام دعوت دے رہنے آدے کینے ایسا نبی ایسا علیہ السلام پہلی میری ڈیوٹی اے لگیے جیڑی میرے تو پہلے تو رہن کتاب گزر گئیے اس کتاب دیاں میں تستیقہ کر لیا آیا اور ایک میرے تو بعد نبی آن والا پیغمبر آن والا جن دا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی آ جائے پیغمبر آ جائے تو سا میرے آنکھیں نہیں لگنا تو سا میری شریعت نہیں مننی ہوئے گی جدو او سونا نبی آ جائے پھر او سونا نبی دیاں گلہ من لینی آنے نبی عیسیٰ علیہ السلام بشارتہ دے گئے حضرات توجہ فرمائے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ پاک نے کہا ہے اے میرے خلیل جی 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 رب جی کی حکمیں اللہ فرما دنے میرے خلیل جی میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دے ہونا ارشاں والے آنسوں نے اربا تیرا گھر بناوا کنے مستری لوا کنے مزدور لوا وہ تو آوازاں دیئے اے میرے خلیل لاؤ گھر میرا بننے تُو لگ پہن تیرا بیٹا اسماعیل لگ پہن دونوں باپ بیٹا مل کے میرے گھر نو تعمیر کر دے ہو نبی ابراہیم مستری بن گئے نبی اسماعیل مزدور بن گئے دونوں باپ بیٹا اللہ اکبر رب دا گھر دمیر کر رہی بیٹا پتھر لے کے آن دے باپ دیوار آن در لان دے اللہ اکبر اللہ تے پتھر لان دے نے نال دوام پہ کر دے نے آدے کنے ربنا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّاکَ اَنْتَسَّ مِيُّلْ عَلِيمُ آدھنے ارشاں والے سونے رب پتھر لان دی تفیق دی تی اللہ اینو کبول بھی کر لہمی ویر سونے آ ویر سونے توجہ تے کر نظر اللہ اکبر اللہ ستونجا فور آرند رہن والے ویرہ گردو نواتو آن والے توجہ کرنا جدو نیکی کریں اور دو اللہ گے دعا کریا کر اللہ میریا نیکیاں نو کبول بھی کر لوے نیکی کر کے فخر نہ کریا کر کسنا پلائی کر کے تکبر نہ کریا کر دسیاں نہ کر میں فلاب بندنا احسان کیتا ہے میں فلاب بندنا نیکی کر بیٹھا میں جناب تحجد پڑنا میں نمازہ پڑنا میں حجے بیت اللہوی کیتا ہے میں غمراوی کر کے آیا ویرہ جے رب دی رضا واسطے کیتا ہی تے لوگ انہوں کے دستہ پھیرنا ہے جے اللہ دی رضا واسطے کرے تے لوگ ان دستہ پھیرنا ہے نہیں اللہ اکبر اللہ ویرسوں نے اللہ گے دعا کریا کر جے اللہ نیکی کرن دی توفیق دے اللہ کو بھول بھی کر لیا کرے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہنے اللہ پتھر لہن دی توفیق دیتیوں اللہ کو بھول بھی کر لیا اللہ اکبر رب دا گھر بن گیا اللہ دا گھر تمیرو گیا بیٹا آن دا اببو جی رب دا گھر بن گیا چلو آپ اپنے گھر چلیے باپا آن دا پتھران جندیاں مزدوریاں گری دیا نے مزدوریاں لے کے جائی دیا نے بیٹا آن دا اببو کر رب دا بنایا ہے مزدوریاں کی لینیاں نے باپا آن دا پتھران مانگنا میں آمین تنہیو کیا دا بنایا ہے او نبی نے کی مانگیا ہے نبی نے کی مانگیا ہے ربنا وابعصفیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی کا ویو اللہ محمل کتاب والحکمہ اللہ رب العالمین فرماندنے رب دے نبی نے مانگے آئے رب دے نبی نے مانگے آئے تکی مانگے آئے عرشان والے آ سونے آ رب تیرا کر میں تمیر کر دیتا ہے تیرا گھر میں بنا دیتا ہے اللہ مسجد میں بنائیے ایتھ امام دیاں لوڑاں پہ گئیانے عرشان والے آ مسجد آن پھاب دیاں امام دے نال دنا عرشان والے آ میں مدرسہ بنائیے ایتھ اوستان دی لوڑ پہ گئیے عرشان والے آ سونے آ رب جہو جہا کر میں بنائیے مدرسہ میں بنائیے اللہ اندے نال دی مصجد کوئی نی جیڑا ایتھ امام آوے اندے نال دا ہور امام ہی کوئی نہ ہوئے اللہ ایسا امام گھل دے جن دا عالمی روانچ وادالی آسیو مقصد کیے کہ میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جانت اس گھر وچ آ جان بیت اللہ وچ آ جان مکہ مکرمہ چاہ جان وہ دنیا کائنات والو اللہ نے اپنے پیغمبر دیاں دعا وانو قبول کر لیا ہے اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر دی آمد آمد کی میں ہوئی حضرات و جو فرمائیے اللہ نے شہرہ چو انتخاب فرمایا مکہ مکرمہ دا انتخاب فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ دنیا کائنات والو دنیا جہان والو میں قربان جاوہ خاندان دا انتخاب فرمایا ہے بنو حاشم دا فرمایا ہے بنو حاشم دے وچوں اللہ نے انتخاب فرمایا ہے عبد المطلب دا انتخاب فرمایا ہے عبد المطلب دے وچوں اللہ نے انتخاب کیتا ہے تے عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ دا کیتا ہے اور تاں جو اللہ نے انتخاب کیتا ہے آمنہ بنت وحب دا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی امی دا نام آمن ہے میرے پیغمبر دے باپ دا نام عبداللہ دوستو توجہ کرو ذرا اللہ ہو اکبر اللہ جدو میرے پیغمبر دے آن تو پہلے حضرات کی مید حالات نے نا اللہ ہو اکبر اللہ سردار عبدال مطلب نے نظر منی ہے اللہ جی میں نوں دس بیٹے دے ہوئے گا ایک بیٹا میں تیرے راہ اندر قربان کر دے وہاں گا ایک بیٹا میں تیرے راہ جزیبا کر دے وہاں گا قربان نہیں کر دے وہاں گا حضرت عبدال مطلب میرے پیغمبر دے داد جا جی نظر منی سی اللہ پاک نے دس بیٹے آتاں فرما دی تینے چھوٹا بیٹا جندہ نام عبداللہ اے اللہ ہو اکبر اللہ تے عبداللہ بڑے ہی سونے سننا عبداللہ بڑے حسن و جمیل سننا میرے پیغمبر دے باپ عبداللہ بڑے حسن و جمال والے سن اور سردار عبدال مطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ نو نا لے لیا چوری پکڑ لئیے آدھنے منہ آندر جا کے میں عبداللہ نو زبا کر دے ہواں گا میں اپنی نظر نو پوریاں کر دے ہواں گا اللہ ہو اکبر اللہ جدو عبداللہ نو لے کے عبدالل مطلب گھر چو نکلے نے تے عبداللہ دیاں بہنا چھے بہنا عبداللہ دیاں سامنے کھڑیاں ہو گئیاں ہاتھ بن کے کہہ دیاں نے ابو ویر نو زبا نہ کریں ابو ویرہ بڑا ہی سونا لگ دائے ابو ساڑے بھائی نو زبا نہ کر دیں اے پینا منتا کر دیاں نے ترلے پیاں کر دیاں نے آنگین بابا ویرہ بڑا ہی سونا لگ دائے پلا پتر بھی کسے نے زبا کی تنے ابو ہو اور جو مرضی قربان نہیں دے لائے پر ویر عبداللہ نو زبا نہ کر دیں اے پینا منتا کر دیاں نے عبدالل مطلب دیاں بیٹیاں ترلے لیں دیاں نے عبدالل مطلب آن جاں ٹھیک ہے بیٹیو میں اپنے مولویاں کو لو مسئلہ پوچھنا اے نا اپنے رہبان کو لو مسئلہ پوچھنا اے نا اپنے رہبان کو لو اپنے مولویاں کو لو پوچھے ہے اے سارے بول کے یادنے سردار جی ایک پاسے دس اونٹاں دی پرچی پاؤ ایک پاسے عبداللہ دا نام لکھ لوو نا اگر دس اونٹاں دا قرآن نکل آوے دس اونٹ زبا کر دے ہو عبداللہ بچ جانگے نا دس اونٹاں دی پرچی لکھنی دس اونٹاں دی پرچی لکھئے نام نکلیا ہے تے عبداللہ دا نکلیا ہے اونٹاں دا نام نہیں نکلیا وی لکھے تی لکھے چاڑی لکھے پنجا لکھے حتیٰ کہ سو اوند لکھے نے جہ دو سو اونٹاں دی پرچی لکھیے تے نام سو اونٹاں دا نکلیا ہے نام نکلیا ہے سو اونٹاں دا نکلیا ہے اللہ اکبر اللہ سردار عبدالمطلب نے عبداللہ دی خاتر اپنے بیٹے دی خاتر میرے پیغمبر دے اببو جان دی جان دی خاتر سردار عبدال مطلب نے سو اونٹ زیبا کی تے نے او لوگوں اس شریعت دے اندر عبداللہ دی قربانی دے بدلے سو اونٹ زیبا کی تے میرے پیغمبر دے شریعت آئی میرے پیغمبر نے ایک جان دے بدلے قتل دے بدلے سو اونٹ دیت رکھ چھڑی سو اونٹ دیت رکھی میرے پیغمبر نے اللہ ہو اکبر اللہ سے دو سو اونڈ زیبا کیتا گیا ہے عبداللہ دی جان بچ گئی عبداللہ جوانی نو پہنچ گئنے نا اللہ ہو اکبر اللہ آمنا بین تے وہاں عبداللہ نکاؤ گیا ہے شادی ہو گئی ہے لوگوں نئی نئی شادی ہوئی ہے نا تے ملک شام دے وال حضرت عبداللہ ملک شام دے وال تجار دی گرز نل جارنے اللہ ہو اکبر اللہ تجارتی کاف نہ جارے آئے سردار عبداللہ جارنے نا تجارتی کاف نہ جان لگے سردار عبداللہ مطلب بول کے آن دنے آدنے میرا بیٹا عبداللہ جی جی اببو جی جد ملک شام تو واپس آؤ نا یس رب دے اندر آؤ یس رب دے اندر علماء جان دینے لوگوں تو نو پتا ہوئے گا نا مدینہ منور دانا پہلے یس رب ہویا کردہ سی سردار عبداللہ مطلب بول کے آن دنے بیٹا عبداللہ ملک شام تو یسرب آوگے نا اوہ تو دیاں کھجوراں بڑیاں مشہورنے کھجوراں لے کے آیا اوہ دو بھی کھجوراں مشہورنے آج بھی مدینہ دیا کھجوراں مشہورنے اللہ اکبر میرے پیگمبر دے جان دی وجہ تو یسرب دا نام کی رکھے ہیں مدینہ تن منورہ مدینہ تن نوی اللہ اکبر اللہ اوہ مدینہ کیسا شہر بنے ہیں مدسا مدینے دکی سونا کہہ دیو مدسا مدینے دکی سونا کر کر سونا جی جی سونا وانگ محبوباں دیکھے چھ دین ہنے پیڑاں بکریہ گاواں مدینے دیا اللہ امان ننو ہونا جی کر دا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواں مدینے دیا مدینے دیا خجورہ اوہ دو ہی مشہور سن آج بھی خجورہ مشہور نے سردار عبدالمطلع بول کے آدھنے آدھنے بیٹا عبداللہ جدو ملک شام تو واپس آگے مدینہ منورہ یسرب در آؤ اوہ دو خجورہ لے کے آیا جے سردار عبداللہ جدو ملک شام تو یسرب دے اندر آئے نا طبیعت خراب ہو گئی ہے اللہ اکبر زندگی نے وفا نہیں کی تھی سردار عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے سردار عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے فوت ہو جاندے نے ایک کافلہ واپس آیا سردار عبدالمطلب نے ویکھے ہے میرا عبداللہ نظر نہیں ہندہ میرا جوان پتر عبداللہ نظر نہیں ہندہ پوچھیا کافلے والے میرا عبداللہ کتے رہ گئے ہیں کہہ لگے سردار جی تو اڈا بیٹا عبداللہ تے اللہ نو پیارا ہو گیا عبداللہ تے فاؤں تو گینے اللہ اکبر اللہ سردار عبداللہ مطلب گھر دے اندر گئے اپنی نو اپنی بہو اپنی بیٹی سعیدہ آمنہ نو کہنے نہیں آمنہ تیرا شہورتے اللہ نو پیارا ہو گیا زندگی نے وہ فاؤں نہیں کی تیا سعیدہ آمنہ دیا اکھا چوانسو دل پیندینے سعیدہ آمنہ رو پیندینے سردار عبداللہ مطلب نے سیرتے پیار والا ہاتھ رکھے ہے فرمایا بیٹی سبر کر سبر کرنا نہیں میرے یہ بیٹی یہ سبرتے کرنا سعیدہ آمنہ فرما دیا نے اببو جی ہو ہرتے میں نو غم کوئی نہیں دا غم اس بات ہے جو میرے پیٹ دی اندر ہے نا یا جو پیدا ہو گا اببو کنوں کہ کے بلائے گا اندے سردوں باپ والا سایا تے پہلے اٹھ گئے انہیں باپ دیا شکلہ نہیں بیکھیا اپنے اببودہ چیرہ نہیں تکیا اللہ اکبر اللہ او لوگوں سعیدہ آمنہ علیہ السلام پریشان پریشان ریا کر دیا لیکن ماں آمنہ دے کولوں بڑی تیز خوشبو آیا کر دی محلے دیا بیبیاں بول کے آدیا نے آمنہ ہے بیوہ عورتیں اے ڈیاں تیز خوشبو آیا کر دی کسے نے شکایت کر دی تھی سردار ابدل مطلب نو سردار ابدل مطلب ایک دن اپنی بہو کو لے آکے بہ جان دینے آدنے پیاری ہے بیٹی ہے بزار کا دے تو گئی نہیں ہے لیکن تیرے کلوں تیز خوشبو آیا کر دیا نے سعیدہ آمنہ کہن لگیاں بابا جی اے میرے بابا جی اصل بات ہے یا جس دن دے میرے پیٹ اندر میرا بچہ آیا ہے اس دن تو میرے جسم دے بچوں خوشبو آیا کر دیا نے کہن دی میں کہ تو بزار چو مول خوشبو نہیں لین دی اس دن دی میرے جسم چو خوشبو آن دی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے آن دی رحمت برکت حضرات حالات غراب ہو گئے مقام کرما دے حالات غراب نے ایک عبرانہ می کا فر اٹھے ہیں اللہ خوشب برینے بیکھے ہیں لوگ بیت اللہ دی زیارت کرنی جان دینے بیت اللہ دے اندر جان دینے حج کر کے آن دینے عمرہ کر کے آن دینے اے بے ایمان اٹھے ہیں انہیں کلیسہ گھر تیار کروا دیتا ہے گرجہ گھر تیار کروایا ہے اندھا لوگوں بیت اللہ اندر نہ جایا کرو تو اسی حج کرنا ہے اس گرجہ کا اندر کر لیا کرو اس دور دیکھ مسلمان نو گھر تا گئی اس مسلمان نے اندھے گرجہ گھر اندر جا کر کے گندگی مل دیتی ہے نالے بول کے آن دینے اے عبریاں رب دے کر دی تو ہین کرنا ہے ساڑے کو لوگ برداشت نہیں ہوں دینے اے گندگی مل کے آگیا اب رینوں بڑا گسہ آیا ہے اب راں کے اندھے اپنے ہاتھیاں دی فوج لے لیں اور اپنے فوجی نال لے لیں ایک اندھے میں بیت اللہ نو جڑتوں کھیڑ کے رکھ دیں ہوں گا انہوں گسہ آگے اپنے ساتھی لے لیں اپنے فوجی لے لیں اور جناب اپنے ہاتھیاں دی فوج لیں کے چل پہن دے چل دیاں چل دیاں بیت اللہ دے قریب پہنچند آئے کسے نے جا کے سردار عبدالمطلب اندھ سے ہے اے سردار جی اب راں کا پر رب دے کرنوں گی رہن وست ہو رہے ہیں سردار عبدالمطلب اشارہ کر کے آن دینے جندہ کارے ہو آپ پہ ہی بچا لوے گا جندہ کارے ہو آپ پہ ہی بچا لوے گا اتوں آواز آن دیئے اے سردار عبدالمطلب جی کسے دیکھ کھانے کلی ہوئے کٹھان نہیں دین دا میرا تینہ کی امتی گھارے کوئی ایک ورہاں بے کے میں زندگی دے گناہ وانو معافی کر دین ہوا اے سردار جی میں کی میں گران دے مانگا اللہ پاک نے فرمایا اب آن بھی لو جی جی رب جی آئی تو آڈی بھی لوڑ پہ گئیے نا اللہ سونیاں ساڈیاں لوڑاں کیڑیاں پہ گئیاں اب آن بھی اللہ کہن لگیاں اللہ ساڈی کیڑی لوڑ پہ گئیے اللہ فرما گیاں اب آن بھی لو آج تو آڈا مقابلہ میں ابریکہ فردی فوج نہ کروان اللہ اسی چھوٹیاں چھوٹیاں اونا کلے تیر تلواراں ہاتھی اسی مقابلہ کی میں کرا گیاں اللہ نے چیڑیو واس تو آڈے نہیں واس میرے میں جی میں چاہاں اوہے کر دے ناوان اینج کرو اپنیاں چنجاں چھوٹیاں چھوٹیاں پہ لو اپنیاں پہنچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پہ لو لے کے اوڑ پہو جتے ابرا کافر بیٹھا ہے اب رے دی فوج بیٹھئے او تو جا کے برسانے شروع کر دے ہو انہاں کھنکریاں برسانیاں شروع کی تیاں اللہ نے کہنکریاں کی ایٹم بام بھی بنا چھوٹیاں پھر مال کے کائنات نے نقشہ بیان فرمایا علم تر کئی ففالا رب کا بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تزلیل و ارسل علیہم طیرن ابابیل تر میہم بھی جارتن من سجیل فجع لہم کا عصفم باکول اللہ پاک فرما دنے آسا اب بلا دیکھو لوں ہاتھیاں دی فوج مروائی اب رے کا فرن مروائی تبا کر دیتا اللہ خو اکبر اللہ کہن والا بڑے پیارے انداز کہن دیں ہر شہ تے کادر کدیر ہے تو جو چاویں سو کر کے وخا دے نائے مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارن دا اوندی سونڈ تے کیڑی لڑا دے نائے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر وخا دے نائے اب را کا فر جے بیت اللہ نو گران آوے آب بلا نو حکم سنا دے نائے او چنجا چون کیکریاں کیر دیاں نے تو ایٹم بامب بنا دے نائے اللہ پاک نے آب بلا دی فوج گل کے تبا کر دیتا حضرات وجہو فرمایے میرے پیغمبر دی آم دام دین میرے ترے محبوب علیہ السلام دین آمد آمد ہوگی آمل فیل دا سالے پائنس سو کتر عیسویے اللہ اکبر اللہ میرے ترے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے اندر آئے اللہ نے انتخاب فرمایا ربی الاول دا انتخاب فرمایا ربی دا میں نہ بہار اول میں نہ پہلی یعنی پہلی بہار دیندر اللہ نے میرے محبوب نو مبوس فرمایا اممہ جی آمنا فرما دیا میرے پیغمبر دے پیدا ہون تو پہلے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا ہون تو پہلے کئی ورہ خواب دیندر میں نو ابیادیاں زیارت ہویا کر دیا اللہ اکبر میں نو بشارتہ ملیا کر دیا آمنا پریشان نہ ریا کر اللہ تنو بیٹا دین والے نے جیڑا بیٹا اسنو جمال دا مالی کوئے گا نیامنا اندہ نام تو محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پدیش تو چاند دن پہلے اللہ اکبر محلے دیاں بیبیاں کٹھیاں ہو کے سیدہ آمنا کو لیا جاندیاں نے کہہ لگیاں نیامنا ایک کڑا پا لے نا کڑا پا لیں گی پدیش اندر آسانیاں ہو جان گی بیبیاں کہہ لگیاں کڑا پا لے اللہ اکبر عجوی نہ مسلمان کڑے پان دینے اے جی فلاں مزار دم کی تا ہویا کڑا اے چھلہ جناب فلاں پیر دیتا ہے جوڑائیں دردان ختم ہو جان گیاں جناب لکدی درد ختم ہو جائے گی کوئی کہندہ جناب اے چھلہ پایا تھورا نہیں فٹ دیا اور کوئی کہندہ جناب اے میں کڑا پایا کلندر شاہ پیر دے جد اندر پایا لہران تے بیران ہی ہو گئی حضرات میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جن نے کڑا پہنےیا جن نے چھلہ پہنےیا اس نیجت دے نال پہنےیا کہ میرے یہ مشکلہ حلوں دییاں میرے محبوب فرما دینا تو میری امت دے بچوئی نہیں دا اے شرکے حضرات بچ جائیے بچ جائیے اللہ اکبر اللہ تے سیدہ آمنہ نو نا اے بیبیاں کین لگیاں نی آمنہ کڑا پا لے پدیش وچہ آسانی ہو جائے گی اللہ اکبر تے سیدہ آمنہ نے کڑا پہن لیا جن تو کڑا پا لیا نا تے رات نو ستیاں تے کڑا غیب ہو گیا کڑا غیب سویرے اٹھکے ویکھا تے کڑا ہی کوئی نہیں مقصد کیے اللہ دسنا چاند نے آمنہ جو تیرے پیٹ دی اندر ہے انہیں پیدا ہو کے تے شرک نو ختم کرنا ہے آمنہ تے شرک کیوں کرنی پہی ہے اللہ اکبر اللہ تے سیدہ آمنہ فرما دیانے جس رات میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا سی سیدہ آمنہ فرما دیانے وہ دنیا والے اس رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی پیسینا بڑی پیاری پیاری ہوا چل دیے چھوٹی چھوڑیاں کڑیاں ڈگریاں سننا تے صبح داویلہ سیری داویلہ میرے محبوب دی آمد آمد ہو گئی میرے تیرے آقال اسلام پیدا ہو گئے اللہ اکبر اللہ اممہ جی آمنہ فرما دیانے جدو میرا بیٹا پیدا ہویا ہے میں ویکھے آئے میرا بیٹا غلازت تو بلکل پاک تے صافے گندگی لگی کوئی نہیں میرے بیٹے نو میں ویکھے آئے میرے پتر دا خطناوی پہلے ہو چکے آسی ایڈا نفیس جس میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات وجہ فرمائے صبح ہوئی نہ صبح ہوئی محلے والیاں بی بیاں کٹھیا ہو کے آگیاں پتہ لگے ہے نہیں آمنہ اللہ نے دنوں پتر آتاں فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اے محلے دیاں بی بیاں کٹھیا ہو کے آجاندھیانے نہ کہنے لگیاں نہیں آمنہ ذرا بچہ تے وخانا آمنہ اپنا پتر تے وخانا سیدہ آمنہ نے اینج کر کے پردہ ہٹایا ہے میرے محبوب نو وخایا ہے جدو اینا بی بیاں نے میرے محبوب دا چہرہ ویکھے ہے چہرہ تکے ہیں اے بی بیاں کٹھیاں نے نہیں آمنہ اینج لگ دا ہے جو میں آسمان دا سورج لاکے رکھ لے آئی آمنہ اے ڈا سونا بچہ اے ڈا سونا بچہ کوئی آن دی سورج اتار لے آئے کوئی کندی چند اتار لے آئی اے ڈا حسن و جمال والا بچہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نے جبریل جی جی رب جلیل تو سی جاؤ جا کے انصاف کر کے آؤ اے نبی بیاں کڑھو انصاف نہیں ہو رہا حضرت جبریل آ گئے آ کے آ دیکھیں از اللہ تو لے کے آج تک پھر یا جہان میں در تیتے وے کے بڑے سونے سونے انسان میں پر اے ہو جے یا سونا نہیں جے میں بال وے کے آہ جی ہو جے آیا آمین آنڈا لال وے کھے ہاں جبریل بول کے آنڈا بھی بھی ہو میں مشرق بھی گیاں مغرب بھی گیاں شمال گیاں جنوب گیاں آج تک میں اے ڈا اسنو جمال والا وے کھے ہی کوئی نہیں دا اے نا سونا نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بولیاتی آنڈا ہے کھا دے کانٹے سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی ہے سونے تے سجاوٹ کسے مانے ہو جے آ سونا نہیں جنیا جیوے ہے مرضی مطابق بنیا مسور نے انتہا کر سٹی ہو کے دیری جنال تصویر کٹی ہو سینہ جمیلاں مو موڑ دیتا محمد بنا رب کلمی توڑ دیتا صل اللہ علیہ وسلم اے نے اسنو جمال والے میرے محمد صل اللہ علیہ وسلم کسے نے کہا سردار عبدال مطلب نو سردار جی اللہ پاک نے بیٹے عبداللہ دے گھر چانور گاں بیٹا ہوں تہوں فرمایا سردار عبدال مطلب کار دے اندر آ جان دے نے آ کے ویکھے ہے اپنے پوتے نوج کر کے اٹھا لے ہیں بیت اللہ اندر لے گئے نے جا کے تواف کرواں کے لے کے آنڈنے تواف کرواں کے لے کے جس ویلے آئے نا آنڈنے آمینہ اللہ نے پتر تے بڑا سونا دیتا ہے آمینہ ایندہ نام سونا ہونا چاہی دے نیامنا نام کی سوچے آئی سیدہ آمنا فرما دیا نے اے سردار جی ایندہ نام دسن والے آنے میں نوں پہلے دس چھڑے آسی اپنے پتر دا نام محمد رکھی صل اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنا فرما دیا نے دے اے سردار جی میں اندہ نام محمد رکھنا ہے سردار عبدالمطلب آنڈ ہے آمینہ تو محمد رکھ دے میں آحمد رکھ دینا صل اللہ علیہ وسلم نام تجویز ہو گئے ہے سات دن دے بعد سردار عبدالمطلب نے آقیقہ کیتا ہے آقیقے تے بڑے بڑے چودری بلالے سردار بلالے اے مکہ دے سردار کٹھے ہوں کے آجان دینے نا اے دعوت تے بے گھنے اے کھانا لگے ہیں تے کھانا کھا رہے ہیں دعوت گھاندے نے کھاندیاں کھاندیاں ایک سردار ہوں لی جی کولمبول پہندہ ہے آندہ ہے سردار جی جیڑا نوہ مہمان آیا ہے اندہ نام کی رکھے آجے سردار عبدالمطلب آنڈ نے اندہ نام رکھے آئے محمد صل اللہ علیہ وسلم اے بڑے حیران ہو گئے آندہ نے اے ڈا اچھا نام رکھ چڑے آجے اے ڈا اچھا نام رکھ چڑے آجے کیوں محمد صل اللہ علیہ وسلم دا مینہ ہے کہ جن دیاں سارا جہانی طریفہ کردہ ہوئے احمد دا مینہ ہے جنہیں سب تو زیادہ اللہ دی طریف کیتی ہوئے دوے نام میرے مصطفیٰ دے اللہ اللہ اکبر کہنے لگے سردار جی تو آڈا بچہ اس نام دے کی میں قابل ہو سکتے ہیں سردار عبدالمطلب ہے کہنے لگے اچھا آؤ پھر میرے نار میں اپنا پوتا وخا دے نا بچہ وخا دے نا تے انساوت اسی کریا جی سعید الفت نے بڑی پیاری کل کی تھی آندہ نے نبی جی دے چاچے بابے تے تائے نبی جی ست دن دے ہوئے تے آئے دعوت تے کٹھے ہو کے بیندے نسارے نبی جی دے دادا نکیندے نسارے جو بانے عبداللہ دی نشانی جی آیا کی اس بچے دا نام رکھیا رکھایا دادے نے سنیا اے آخ سنایا میں اون دا نام سونا محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جا سنیا نبی جی دے دادا نکیندے نسارے ساڑے نزدیک تائے او کھا جے آئے محمد کے آنو کھا جے آئے دادے نے سنیا اندر بلائے نبی جی نگو دی چک کے لے آئے کہن لگے سارے آنو اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنہوں تاک تاک کے نئے جے راج دین آیا کھاں میں محمد نہ رکھاں تے اور کی میں رکھاں محمد جا سنیا تے پیگے کو کارے نبی جی دے دادا نکیندے نسارے سادے نزدیک تائے او کھا جے آئے محمد کے آنو کھا جے آئے دادے نے سنیا اندر بلائے نبی جی نگو دی چک کے لے آئے کہن لگے سارے آنو اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنہوں تاک تاک کے نئے راج دین آیا کھاں میں محمد نہ رکھاں اور کی میں رکھاں حسن مصطفیٰ دے جا کی تے نظارے گل آئین کوئی چپ ہو گا سارے اے ڈا سونا میرا نبی اے ڈا وکیاں تے روٹیاں پھول گئیاں تے بوٹیاں پھول گئیاں آج نے سردار جیوہ کے آئیں تیرا بچہ اس نام دے کابلے اللہ خود پر اللہ حضرات توجہ فرمایا جے غور کریا جے درام مکہ مکرمہ دروائی سی ہر سال بی بیاں آ دیاں آکے بچے لے جا دیاں کبیلہ ہوا زندیاں بنی ہوا زندیاں عورتاں یعنی بنو سندیاں عورتاں اس سال بارہ تیرا بی بیاں اکٹھیا ہو کے آ گئیاں پتہ لگے ہیں صدار عبدال مطلب دے ویڑے چھے بچہ ہے اللہ خود اکبر اللہ اے ساریاں بی بیاں سیدہ آمنہ دے کل آجاندیاں نے کہن لگیا نہیں آمنہ سنے ہیں تیرے کل بچہ ہے ہاں ہاں میرے کل بیٹا ہے نا اللہ خود اکبر اللہ جدو ویکھیاں میرے تیرے پاک پیغمبر محمد صل اللہ علیہ وسلم جھولے دے اندر سنناں کہن لگیا نہیں آمنہ ذرا بچہ وہ خانتے سینہ سیدہ آمنہ نے میرے مصطفیٰ نو بخایا ہے جدو کپڑا ہٹایا ہے اے ناچے راوے کھیاں ایک کہندی میں لے جاناں دجھے کہندی میں لے جاناں اے آپس دے اندر چگڑاں شروع کر دیں دیا نے اللہ خود اکبر ایک بی بی ہولی جیاں کو لو بول پین دیئے دینی آمنہ اندہ ابو کربار کی کر دائی اندہ ابودیاں دکان کے ہو جیاں نے اندہ ابودیاں تجار تاکے میں دیا نے انہی گل کی تھی سیدہ آمنہ دیکھ لے جن رگ پہ جھند ہے آمنہ رو پین دیا نے اکھاں چوہنجو ڈل پین دے نے کہنے لگی آنی بی بیوں اندہ بابا تے دو مہینے پہلے فوت ہو گیا سینہ میرا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کر دائیں لے جو دل کر دائیں چھڑ جو اے ساریاں مو موڑ جاندھیوں نے کہنے یتیم آنکو لو سافر کی لینہیں اللہ اکبر اللہ لوگوں یتیم سمجھ کے ساریاں مو موڑ گئیں یتیم سمجھ کے ساریاں دل توڑ گئیں یتیم سمجھ کے ساریاں ہی چھوڑ گئیں ویر سونیاں یتیم آنکو برے حالو یا کر دینے جن دے سر تو باب دا سایاں اٹھ جائے جن دے سر تو امی دا سایاں اٹھ جائے اے بچے گلیاں دے ککھ بن جایا کر دینے یار نظرہ ماریا کر کدے محلے چھو یتیم مل جائے تے پیار کر لیا کرنا کوئی محلے چھو یتیم مل جائے ان دے سر تو محبت دا ہاتھ رک دیا کرنا ہاتھ رک کے انہوں باب دا پیار یاد کرو دیا کرنا انہوں امی دیا محبتہ ہی یاد کرو دیا کرنا اللہ اکبر اللہ دیکھاں دن دسا میں یتیم آنکو برے حالو یا کر دینے ایک بندے دی امی جان فوت ہو گئی ایک نوجوان دی والدہ فوت ہو گئی یہ جناب کا برستان چلا گیا ہے اندے دل دے اندر امی دی محبتہ ہی ینا لوگوں ماں پے ٹر جانتے پتہ او دو لگ دائے نا ماں ٹر جانتے پھر محبتہ یاد دیاں نے باب ٹر جانتے پھر محبتہ یاد دیاں نے او نوجوان ویرا اللہ دواستہ دیکھے آنکھاں گا اگر ماں پے زندہ ہی تے قدر کریا کرنا بتا او دو لگے گا جدو ماں پے دنیا چھوڑ جان گے تُو تے قدے کبرتے فیرانی مارے ہیں سالہ سال گزر جان دے لے قدے امی دی کبرتے نہیں گیا ہے قدے باپ دی کبرتے نہیں گیا ہے اس نوجواند دل چپیہ رویا ہے اندہ کیوں نہیں گیا ہے میں امی جان دی کبرتے چلا جانواں اے اپنی امی دی کبرتے چلا گیا ہے اپنی ماں دی کبرتے کھڑ اکھیاں دے وچوں آنسو ڈک دے پہنے اکھیاں چو آنسو آدیاں لڑیاں جارینے لاغ محبت نے جو شمارے ہیں موبائل نکالے ہیں تے فون پے گردائے دکان والے نو فون کر کے آندھا ہے آندھا یار پتا ہے نا میری امی دنیا چھوڑ گئی ہے نا آندھا ہاں ہاں پتا ہے تری امی جان فوت ہو گئی آنے آندھا میری امی واسطے ایک سونی جی پلان دی چتر تے اور کروا دے میں امی دی کبرتے پانا چانواں اللہ اکبر اللہ انہیں گل کر رہے ہیں نال دی کبرتے ویکھے ہیں ایک دس سال دا بچہ ہیں انہیں جناب سکول والا بے گل وچ پایا ہویا ہیں سکول والی وردی پائی ہوئی ہے نا تے کبرتے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ کبرتے مار رہے ہیں زاروک طور روئی جاند ہے روئی جاند ہے آندھا اببو اببو پیاریا اٹھنا میرے نال چلنا اببو میرے نال سکول چلنا اببو اٹھنا میری ہتھاں والتے ویکھنا میری ہتھاں دے چھالیاں والتے ویکھنا اببو آج پھر میں نوں ماسٹر نے سوٹیاں مار کے کر دیتا ہے آندھا صبح و فیس لے کے آویں یا پھر اپنے اببو نوں لے کے آویں آندھا ہے اببو سونیاں میں کندے کل جاواں تے کنوں جا کے کھواں اببو امی کل پیسے کوئی نہیں دے اببو امی فیس دین جوگی کوئی نہیں دینا اگر کنوں استاد میری باہ سن دے اللہ دا واسطہ دے کے کھواں گا یتیما کلوں فیساں دے مطالبے نہ کریا کرنا یہ تے پتہ نہیں بیچارے رات نوں کھانا بھی کھا کے سون دے نکے نہیں سون دے انہا بیچاریاں دے حالات بڑے برے ہویا کردے ہی نا کھدے یتیم کلوں پچھیا تے کرنا تیرا اببو ترنن پیار کی میں کتا کردہ سی یتیم دیاں ہاں نکل جان گیاں یتیم دے آنسو ڈگ پہن گے اللہ اکبر اللہ انہیں ویکھیا ہے کہ بچہ زاروں کتاں روئی جاندائیں انہیں دے کولا گیا آندھا پتر اوٹنا کی بن گیا آئی کبرتے بیٹھ کے کیوں روئی جاندائیں آندھا چچو ذرا میرے ہتھاں والتے ویکھونا آج میں نوستاد نے سوٹیاں مار کے کر دیتا ہے آندھا پترہ صوبہ فیس لے کے آویں یا اپنے اببو نو لے کے آویں میرے امی کل پیسے کوئی نہیں کہ میریاں فیس آئیں آدھا کر دے وے میں اپنے اببو دیاں منتا کرنا پے آم آندھا چچو اببو زندہ سننا میرے اببو جتو زندہ سننا میں ایک ورہ کہندہ اببو فیس چاہی دیئے میرے اببو میں نو فیس دے کے ٹھوڑ دیتا کر دے اپنے اببو نظر نہیں آدھے میں کنوں جا کے کہاں کہ میں نو فیس دے دے ہو چاہچو بڑا پریشان ہو گیاں آم اس واتے اببو دی کبر دے آکے دل دا پار ہولا کرنا پے ہو تاکہ میرے اببو میرے نالی چلے جاننا آندھا پترہ ہو میرے بیٹے ہیں جیڑے یہ تے آجان وہ واپس نہیں ہو جایا کر دے جیڑے یہ تے آجان شہر خموشان درکتیں واپس نہیں ہو گئے پترہ آئے نہ نہیں ہو جانا میرے بیٹے آئے نہ نہیں ہو جانا اللہ اکبر اللہ انہیں اپنی جیب دیوچوں پیسے کٹیں آندھا پترہ پیسے لے جاتے اپنی جا کے فیس آدھا کر دے نا اللہ والیوں میں پچھنا چاہنا جدو یتیم نو پیسے ملے ہونگے آف اسکول والی فیس یتیم نو ملی ہوئے گی یتیم زمین تے کنہ خوش ہویا ہوئے گا یتیم زمین تے خوش ہویا ہوئے گا عرشہ والا خدا عرشہ تے خوش ہو گیا ہوئے گا اس واتے ویرہ یتیم نو پیار کریا کر یتیم نو محبت کریا کر یار رات دا ویلا ہوندیں تو ہوتل تے چلہ جاں سردی دا مو سمیں کدھے رات دے دو بجے جاں ڈیڑ بجے جاں ہوتل تے ویکھیں گا دس دس سال دے بارہ بارہ سال دے بچے ہوتل تے کم کر دے پینے کدھے پیار نو پوچھی لیا کر پتر کےڑیاں مجبوریاں ایتے تے نو لے کے آگیاں نے میریاں بیٹے ہاں بچے تے گھراں اندر نرم تے گرم بسریاں چے ستے بہنے پتر رہاں سردی ویچے تو ہوتل تے کم کر رہے ہیں ایتیاں چیخہ نکل جھان کیاں کہوے گا چاچو کی جساں اب بو فو تو گھنے اب بو دنیا چوڑ گھنے میریاں بہنانے نہ میرے امیے نہ اور کمان والا کوئی نہیں میں یہاں بس مزدوری کرنا تے لے جاننا کردہ خرچا پیا چل دائے وہ لوگو یتیمہ دے حال پچھ لیا کرنا کہ دے انہوں کو لے بیٹھا کر کے اللہ اکبر روٹی دے لکمہ توڑ کے یتیم دے موو چپا دیا کر یقین جانی یتیم بڑا خوش ہوئے گا کھر جا کے کہوے گا امی آج تے اب بو والا پیاری میں لگے آئی اج لگ دا سی جو میں ہوتل تے اب بو کھانا کھانی آگنے جو میں میرا اب بو لکمہ توڑ توڑ کے میرے مو چپایا کر دا سی اے میں آج اللہ والا آیا ہی انہیں لکمہ توڑ کے میرے مو چپا دیتا ہے نام اللہ والے یتیمہ دا خیال کریا کرنا اللہ اکبر اللہ پیشلے دینہ دے اندر حضرات میں تنو اکھی ویکھی آوا کیا دا سنا پیشلے دینہ دے اندر میں تے میرا ایک دوست ایک ہوتل تے کھانا کھان چلے گئے نام بارہ تیرہ سال دہ بچہ تے کھانا دے رہے ہیں آندھا چاچو کی کھاؤگے آسا کیا فلاں کیز لے کے آہو نام اے کھانا لے کے آیا تے کھانا کھان لگ پہ میں نو پچھیا پتر دستے سی کھانا بنا دا کونے تیرا ابو تیار کر دیتے تو فروخت کرنا ہے آندھا نہیں نہیں چاچو گلہ پچھن والے یہی نہیں ایمی گل کی تیم ماشاءاللہ بارہ اے تکبیر بارہ اے تکبیر بارہ اے تکبیر بارہ اے مصطفیٰ 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 شاہ صاحب نکوی مصطفیٰ 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 شہزادہ اے ایل حدیث شہنشاہ خطابت حضرت موڑانا سید سبتہین شاہ صاحب نکوی الحمدللہ تشریف لے آئے چکے ہیں بس چند منٹ انشاءاللہ بات ختم کرنے اللہ اکبر اس بچے دیں کنوں میں سوال کتا بیٹا کی وجائے نہ تم ہوتل تے کام کر رہے ہیں کھانا تو دے رہے ہیں تیرا ابو کھانا بنا دے اندھا چاچو نہیں نہیں میری امی کھانا بنایا کر دیا میں پوچھا تیرا ابو کی کر دیا اندھا چاچو ابو تے فوت ہو گھینے دنیا چھوڑ گھینے حضران دسنا چانا یتیمان پیار گھر لیا کرنا اے بیبیاں کٹھیاں ہو کے میرے اللہ اکبر گھر دے اندر آئیاں انہا پوچھا اندھا ابو کی کم کر دیا سیدہ آمنا فرما دیا اندھا بابا تے دو مہینے پہلے ہی فوت ہو گیا سی یتیم سمجھ کے ساریاں ہی ٹور گیاں نا اللہ اکبر اللہ اے دجی بیبیاں کاؤں ہو رہے نا اندھا سواری بڑی کمزور جی ہے نا اے جناب دو دن دے بعد مکام کرمج پہنچی ہے انہا بچہ کو نہیں ملیا کہ اندھا نیام نا سنے تیرا کل بچہ موجود ہے ہاں ہاں بچہ تے میرے کل موجود ہے نا کہن لگی نی وہ خاتے سہی نا سیدہ آمنا جدو میرے محبوب نو وہ خایا ہے کپڑا پیچھے ہٹایا چیرا وہ کھیا ہے نا اللہ اکبر اللہ وہ کہہ ران ہو گئے آن دی اے ڈا سونا بچہ میں ضرور لے کے جانا ہے تے پھر کہن دی نیام نا اندھا ابو کرو بار کی کردائی نا اندھے ابو دیاں دکان کے ویدیاں نے تجارت کے ویدیاں نے سیدہ آمنا دیکھ لے جن رگ پہ جھند آئے سیدہ آمنا رو کے فرما دیاں نی حلیمہ اندھا بابا تے پہلے ہی فوت ہو گیا سی نا اندھا ابو تے پہلے ہی فوت ہو گیا سیدہ آمنا ڈر جن دیاں نے کہ تے پہلے یہاں بیبیاں واکو اے وی چھوڑ کے نہ چلی جائے تے سیدہ آمنا ڈیاں نے نی اے نو سمجھ یتیم نہ چھاڑ جاویں نی اے لال نا جھولی اے نو سمجھ یتیم نہ چھوڑ کر کے اپنی ستی ہوئی کسمت نو جگہ لے چوپ کر کے حلیمہ کہ لگیاں نی آمنا چھڑڑنک دو لگیاں اپنے خامدنا مشورہ کر لگیاں نا مشورہ کی تاویں حرس اللہ نے بچہ دے دیتے پر ہے یتیم نہ حرس کہند ہے نہیں حلیمہ یتیم سمجھ کے چوک لے اللہ ستیاں کسمتہ جگہ دے یتیم سمجھ کے اٹھا لے پھر اللہ نے کسمتہ جگہیاں ماں حلیمہ فرما دیا نے یدو میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھایا ہے نا کہت سالیاں پہیاں سن میرے دودہ دردو دو بھی کوئی نہیں سی یدو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میں سینہ پاک نا لایا نا اللہ پاک نے میرے دودہ اندر دو دیوں تار چھڑے ہے ساری رات میرے محمد پی کے سونگ ہے میرا بیٹا عبداللہ پی کے سونگیاں اسی رات مکہ ہی بسر کی تیئے نا صبح ہو صبح میں کیا ویحارس چلے نا اسی اپنی سواری تے بیٹھن لگے نا اللہ اکبر حارس اگے بہ گیاں میں اپنے بچے نو لے کے پیچھے بہ گیاں لیکن میری سواری اٹھ دی نہیں چل دی نہیں میں کیا ویحارس لگ دے گستاخیاں کرنے اس بچے نو اگے لے کے بیٹھ جا تے مہاراں سونے دے ہاتھ اندر پکڑا دے نا مہاریاں پکڑا یا نا سواری اٹھئے نا حضرات باز نے گدی کیا باز نے اونٹنی کیا میری اپنی محبت میں کیا نا میرے محبوب جسم جنہ نفیس دے پاک جسمیں اللہ پاک رہے ہوں دے واستے اندخواہ مونٹن دا کیتا ہوئے گا نا سواری چھوڑ پئی سواری چل پئی باقی بی بیاں پہلے جان والیاں انہ پیچھے موڑ کے ویک کٹ آؤڑ دے ہوں دے بتانی کون شاہ سوار ہوئے گا نا دے دو ویکے آنا ویکے حرانو جندیاں نا ایک اندھی لگ دا حلیمہ آ رہی ہے نا گلنا باتا ہو رہی آنے ہو رہی آنے نا انہی دیرنو سیدہ حلیمہ کولو لنگ پہندھی آنے یدو حلیمہ لنگیاں نا یہ زبان نے حال نہ بول کے آن دھی آنے سچ دسنی حلیمہ سادیاں کتھ لے آئیے تن لال سچ دسنی حلیمہ سادیاں کتھ لے آئیے تن لال اکھیاں مازا غل بسر اکھیاں مازا غل بسر واللیل دے سونے سونے وحال حلیمہ بول کے آن دھی آنے تو سچایاں نا یتیم جوہاں تو سچایاں نا یتیم جوہاں پر ایتاں رب دی تقسیم جوہاں تو سچا لے بال امیران دے تنوہین بوت مان جگیران دے ماہ شر تک نہ رل سی ماہ شر تک نہ مل سی میرے نا نصیبہ نال سچ دسنی حلیمہ سادیاں کتھ لے آئیے تن لال سیدہ حلیمہ فرما لگیاں بی بیو میرے نال ٹوریاں میرے گھر اندر آ جو بچہ وہ کھا دیاں گی اے بی بیاں پیچھے پیچھے آ رہیاں نے سیدہ حلیمہ گھر دے اندر گئیاں کیا لگیاں نیشیمہ جلدی کرنا بکریاں دودھ نکال دینا اللہ اکبر پچھے تیریاں خالاں آ رہیاں نے اونا تیرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بکھنائینا اللہ اکبر اللہ امی تے سیدہ حلیمہ فرما لگیاں نیمی دودھ کنہ نکلے گا کیسا لیاں پہیاں ہویاں نینا پاں نکلائے گا اثر نکلائے گا کینیاں تو بی بیاں پین گیاں وہ بھی آواز دیئے یا بکریاں زبانے حال نہ بول کے آدھیانے نیشیمہ دودھ چویں گی دودھ مکنہ ہی کوئی نید کیوں تیرے کارندر ساری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا ہے اے ہے بچپند مخصر اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیش شاہ اللہ البلاخ المبی